موضوع رشتہ میں لیکن موضوع رشتہ ہوتے کی ہیں اور موضوع رشتہ کی تلاش آپ نے کب تک کرنی ہے اب دیکھیں کہ سو فیصد جو آپ کو اپنی پسند کا رشتہ ملنا لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا لڑکی کے والدین ہو یا لڑکے کے والدین ہو ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا اس لیے تھوڑی کمی پیشی ہو تو دنیوی لحاظ سے بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اگنور کرنے کوشش کریں اسے کریں خاص طور پر اگر آپ لڑکوں کو دیکھیں تو جب وہ شادی کی عمر میں ہوتے ہیں تو مالی معاملات میں اپنے وہ اپنے کاروباری معاملات میں نوکری کے معاملات میں اس سٹیج پہ نہیں ہوتے جہاں پہ لڑکی کا باپ یا اس کے بڑے جائیں وہ وقت کے ساتھ پہنچ چکے ہوتے ہیں اس کے کاروبار ابھی ابتدائی کفیت حالت میں ہوگا اس کی نوکری اس کے ابتدائی مطالج میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تنخواہ یا ہمدنیوی سے علیہ سے کم ہوگی جس جگہ پہ آپ جہاں خاندان میں آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے بڑوں کے مقابلے میں تو وہ شاید نہ ہو ایسی اور دوسری بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جنہیں تھوڑا سا اگر آپ مدنظر رکھیں تو وقت پر موضوع رشتہ مل سکتا ہے برحال اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو دو عمل بتا رہا ہوں آپ یہ پڑائی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کو موضوع رشتہ مل جائے گا ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان جو آپ اس کی ایک تصویر جو ہے بازت فجر رزانہ کریں چالیس دن تک کریں امیدہ انشاءاللہ تعالی اچھے نتائی جائے حاصل ہوں گے اس کے علاوہ ایک دوسرا ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ مریم کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے ورد میں رکھیں اور اس سورت کو کم از کم سات مرتبہ یا اکیس دفعہ بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں پڑھائی کا وقت متین ہوگا اور امیشہ اسے آپ بعد از عشاء پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو موضوع رشتہ ضرور ملے گا اب ایک اور دلچسپ بات کی طرف آجیں کہ یہ پڑھائی کرنی کس نے ہے کیونکہ ہمارا تو یہ روز کا کام ہے اور لوگ ہمیں ملتے رہتے ہیں مائن بھی ملتی ہیں کہ بھی پڑھائی یہ بتا دیں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا تو عموما اس میں جو ہے نا وہ ماں ہیں یا گھر کی کوئی اور بڑی بہین یا کوئی خالہ ماسی چاچی تائی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں میرے اندرک یہ بالکل غلط طریقہ کہا رہا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے آپ نے مانگنا ہے تو بھی جس کی شادی نہیں ہو رہی یہ پڑھائی اس کو کرنی چاہیے لڑکی کی ماں کو یہ پڑھائی کرنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی شادی تو پہلے ہو چکی ہے اب دوبارہ تو اس نے شادی کرنی نہیں ہے مقصد اس کا بیٹی کی شادی گیا ہے تو یہ بیٹی کو دیں اگر بیٹی کا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر وہ کلام علاہ کو نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس جنجر میں ڈالنے کی اسے بھی اور خود بھی ڈالنے کی کیونکہ یہ تو اللہ کی ذات بھی یقین کا معاملہ ہے اگر آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ آپ کے مسئلے بھی حال کرے گا اور جب آپ پہ یقین ہی نہیں ہے آپ اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہے اسے دعا ہی نہیں مانگنا چاہ رہے تو پھر چھوڑ دیں کیوں بگر ضائع کر رہے ہیں اپنا کام تو سارا چلتا ہے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر کیونکہ کرنے والا تو آخر کر وہ یہ سب کچھ ہے سو اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں جس کے ضرورت ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا جس کو مناسب رشتہ نہیں مر رہا وہ اس پڑھائی کو کرے اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس کے لئے راستے کھول دے گا اللہ ہم سب کامی اور ناصر اور ہمیں دنیا راخت میں کامیاب فرمائے آمین